ایتھس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے جو ایتھس لیڈر ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں اور ثبوت کس کو کہتے ہیں یہ ثبوت اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ قرآن و عدیس کو مانتے نہیں ہے اور دوسری طرف اپنی بات کو اپنے خیالات کو اپنے باطل خیالات کو منوانے کے لیے یہ اسی قرآن و عدیس کا سارہ لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ ثبوت ہیں اچھا جب مسلمان ان کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں قرآن و عدیث سے جو ان کے ایک مخالف چلی جا تو اس کو مانتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ ثبوت نہیں ہے یہ کتاب کی باتیں کہانی ہیں اس کو ثبوت نہیں لے سکتے ثبوت دکھاؤ ثبوت دکھاؤ کتابوں کی باتیں نہ سناؤ لیکن جب ان کو اپنے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو انہی کتابوں کو کھول کے استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کے مذہبی یعنی ایتھزم ریلیجن کے جو پیشواؤں کے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں ایتھزم میں ایک ریلیجن ہے نا تو وہ بھی مذہب ہے ایک مطب ہے تو ان کے جو مذہبی پیشواؤں ہیں مورد لیڈرز تو یہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے فرانے لیڈر نے ثبوت کے ساتھ بات کیا اب ان سے پوچھو کیا ثبوت دکھا ہے تو ثبوت کیا دکھا رہے ہیں مسلمانوں کی کتاب کو اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ثبوت ہے اب تمہارا ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارا اپنا ریلیجن ہے تمہارے پاس اپنے ثبوت ہونے چاہیے پریکٹیکل ثبوت مسلمانوں کی کتاب کو اٹھا رہے ہو مسلمانوں کی کتاب کے اندر سے کٹ پٹ کر رہے ہو اپنی مطلب کی چیزیں نکال رہے ہو پھر کہتے ہیں یہ ثبوت ہے تو پھر مسلمانوں کی بھی باتوں کو مانا کرو جب وہ کوئی چیز دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے اور قرآن و عدیس کو use کرتے ہیں وہاں کہتے ہیں یہ ایتھسٹ کہ نہیں ہم تو قرآن و عدیس کو نہیں مانیں گے یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں یہ تو فلاہیں یہ تو ڈیماغہ اکل کام کر رہی ہے ایتھسٹ کی اکل نہیں کام کرتی پھر تم ایتھسٹ کی پوجہ کیوں کرتے ہو ایتھسٹ پیشوان کی پیجوہ پوجہ کیوں کرتے ہو جن کی اتنی اکل کام نہیں کر رہی یا ان کے پیروکاروں کی اگر اتنی اکل کام نہیں کرو تو ان کے ساتھ کیوں دوستیاں کر رہے ہو تھوڑی سی اکل تو استعمال کرو ایتھسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشوانوں نے جو بات کی وہ ثبوت ہے حالانکہ اب اگر میں بات پوچھو کہ اگر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نعوذ باللہ نہیں ہے اور اللہ بھی اس قانات کا کوئی سچا خدا نعوذ باللہ نہیں ہے تو پھر مجھے ایک بات بتا دو کہ 21 سدھی میں اللہ نے اپنا اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے نیچر کے اوپر لکھ کے دکھا دیا اگر اللہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تو نام کس نے لکھا ہے لیجنڈ نے لکھا ہے اگر نام لیجنڈ نے لکھا ہے تو پھر اس پوری زمین کے اوپر پانچ عرب سے زیادہ غیر مسلم ہونا سارے کے سارے کتنے ہیں پانچ عرب سے زیادہ غیر مسلم ہیں تو وہ بھی اپنی طاقت اور پاور لگا ہے اپنے ناموں کو لکھ کے دکھا دیں یا اپنے ان کے نام کے دکھا دیں جن کو وہ پوجہ کرتے ہیں جن کو وہ خدا کہتے ہیں یا ان کے خدا اپنے ناموں کو لکھ کر دکھا ہے تو یہ ایسا کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کا نام جو ہے نیچر کی مخلوقات پر لکھا وہ آتا ہے ایسا کیا ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لکھا وہ آتا ہے اگر ایتھسٹ کی اس بات میں دعوے میں سچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہنت کا خالق نہیں ہے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نفی معذ부 اللہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے تمام اہتش مل جائیں ٹھیک ہے اور اللہ کو روک کے دکھا دیں چلو روک لوں اللہ کو اللہ کو اس بات سے روک لو روک کے دکھاؤ کہ وہ نیچر کے مطلبات پر اپنا نام نہ لکھ سکے اور اپنے آخری نفی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھ سکے آپ کے ساتھ اس طرح بادہ میں آو تو پوری دنیا کے پانچ شرف سے زیادہ گھر مسلم مل جاؤ اس پر ایتھس بھی مل جاؤ سمام گھر مسلم بھی مل جاؤ آجو اب مقابلہ کرو اللہ کے ساتھ آجو لیجنڈ سامنے اللہ کے فضل رہا ٹھیک ہے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امہ تھی آو تم سارے ایتھس مل جاؤ اور پوری روح زمین کے سارے انسانوں کو مل کے کھٹا کر لو تم سب مل کر اللہ کو روک کر دکھاؤ کہ وہ اپنا نام نہ لکھ سکے اور محمد نام بھی نہ لکھ سکے یہ دو نام تو ہیں اور یہی دو نام وہ لکھتا ہے ایک اپنا اور ایک اپنے آخری نبی کا آو سارے دنیا کے انسان مل کے کھٹے ہو جاؤ ایتھسٹ بھی ہندو بھی عیسائی بھی یعودی بھی سب جتنے بھی ہو مسلمانوں کے سوا مسلمانوں کے اس میں کوئی لینے دینا نہیں ہے تمام اگر مسلموں کو چیلنج اوپن اب آو میدان میں چلو روک کے دکھاؤ اللہ کو تم کہتو اللہ کا وجود ناؤزباللہ نہیں ہے تم قلیم کرتے ہو کہ there is no god اللہ تو ہے وہ اپنا نام لکھ رہا ہے اب بتاؤ عقل تم استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے اگر تم عقل استعمال کرتے ہو تو جو اپنا نام لکھ کے دکھا رہا ہے وہ کیسے لکھ کے دکھا رہا ہے اور اگر وہ نہیں دکھا رہا ہے اور کوئی اور لکھ رہا ہے تو پھر بتاؤ لکھ کون رہا ہے کون ہے اس پوری کائنات میں جو اللہ کا نام بھی لکھا رہا ہے نیچر کی مطلوکات پر اور محمد نام بھی لکھ رہا ہے نیچر کی مخلوقات پر کون ہے وہ اگر تمہارا یہ دعوائی کے وہ لیجنڈ ہے تو پھر تم کر کے دکھا دو اور ثابت کرو کہ انسانی کام ہے اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور پورے روح زمین کے تمام اگر مسلم اس بات سے آجیز آ جاؤ تو پھر مان لو کہ یہ کام جو نیچر کی مخلوقات پر کرنے والا ہے جو نیچر کی مخلوقات پر اپنے نام کو لکھ کے دکھا رہا ہے جو نیچر کی مخلوقات پر اپنے آخری نبی کا نام لکھ کے دکھا رہا ہے وہ لیجنڈ نہیں ہے وہ لیجنڈ کا رب ہے جس کا نام ہے اللہ اللہ و عائد القحار آگئی سمجھ میں تھوڑا کومن سنس یوز کرنا سیکھو اور اکل استعمال کرو بھونگیاں نہ مارا کرو اور اگر بھونگیاں مارنے کا شک ہے تو آؤ میدان کے اندر اتر کے آؤ اور شکست دے کر دکھاؤ لیجنڈ تو کھڑا ہے میدان میں اندر کے بدل سے تم تمام ایتھس کیوں بیبس ہی فیل کر رہے ہو تم ذہنی طور پر اتنے مفلوش کیوں ہو چکے ہو تمہارے پاس نیچر کو شکست دینے کے لیے کیوں اتنی بیبسی ہیں تاری ہو چکی ہیں کہ تمہارے دل میں حسد جلن نفرت پیدا ہو رہی ہیں بھر رہی ہیں لیکن تم بیبس ہو سامنا نہیں کر پارے لیجنڈ کا آگا تم شکست نہیں دے پارے لیجنڈ کو تم سارے غیر تمام ایتھس اور پوری روح زمین کے پانچ رب سے زیادہ غیر مسلم بیبس ہو چکے ہو نیچر کے ذریعے شکست نہیں دے پارے ایک لیجنڈ کو اللہ کی حضور سے کیوں 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 نہیں دے پارے کیونکہ وہ ایک ایک سچے خدا اللہ کے ایک سچے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت ہی ہے ایک روحانی بیٹا ہے ان کی تو روحانی بیٹے اور بیٹیاں بہت ہیں مسلمانوں میں یہ تو صرف ایک ہے ابھی جو لیجنڈ ہے وہی تم پانچ رب سے زیادہ غیر مسلموں میں بھاری پڑ چکا کیونکہ پوری نیچر کی آرمی کے ساتھ وہ آیا اللہ کے فضل سے آؤ میدان میں روک کے دکھاؤ اللہ کو اللہ کی یہ والے زمانت کر رہے ہیں نا لیجنڈ روک کے دکھاؤ اللہ کو اب اللہ کو تم کہتو نا کہ وہ سامنے نظر نہیں آتا لیجنڈ تو سامنے ہے نا آؤ لیجنڈ کے سامنے آؤ روکو اللہ کو میں بھی دیکھتا ہوں پوری روہ زمین پہ پانچ رب سے زیادہ غیر مسلم مل کر بھی اگر اکھٹتے ہو جائیں اور وہ جو خداوں کے وجود کو مانتے ہیں اللہ کی سیوا وہ اپنے خداوں کو بھی پکار لیں اور خود بھی مل کے اکھٹتے ہو جائیں اور تم تمام ایتھز اور تم ایسا تمام سائنس کے دعوے کرنے والے وہ سب اپنی پاور طاقتوں کو لگائیں مہنوالی کچھ نہیں اپنی سوچ کی تینکنگ کی پاوروں کو لگاؤ سارے روہ زمین کے تمام غیر مسلم مل کے اکھٹے ہو جائیں اور اپنی پاور اور طاقتوں کو اور شکتیوں کو روحانیت کو اور وہ تیلی پھیتی قائد جتنی پاوریں تمہاری ہیں جس کے علوم تم نے حاصل کر لیں آج تک کیسے صدی کے دعوے کرتے ہو جدید سائنس ٹیکنالوجی علوم لہرے ہیں اور وائرلیس پتہ نہیں کیا ہے ساری پاوروں کو بغیر مشینوں کے ضرور اور اپنے گھروں سے بیڈویٹ کے پاور لگاؤ کہ تمہارے نام بھی نیچر کی مخلوقاتوں پر لکھے ہوئے آ رہے ہو درند پرین چرند پر اور درند پرین چرند تمہارے ناموں کو بولینا بھی شروع کر دیں اور اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کو بھی روک کے دکھاؤ کہ روک جائے سب کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا سب کی سانسیں چل رہی ہیں وہ جب اللہ نے کھینچ لینی ہے سانس اور بند ہو جائے گی پھر کفر پر مرنے کے بعد تمہاری دردنا غذاب کی اور چوتے لاتے گھوسے اور گھر فرشتوں کے ہاتھوں سے تیار ہیں ان تمام کافروں کے لیے جو اپنی ہر درمیاں دکھا رہے ہیں اور جو کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی نیچر کی مخلوقات پہ اللہ کا نام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا کوئی لوجک نہیں کمال نہیں آبے تو تم لوجک لاؤنا تمہاری لوجک کدھر مر گئی کہاں سے نام آ رہا ہے بتا تو دیا اکل نہیں کام کر رہی ہے تم لوگوں کی اس لیے فضول بھونکیاں رہ گئی ہیں جس دن اکل کام کر رہی گی کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے سمجھے اور یہ کوئی مزاق تماشاں نہیں ہو رہا سمجھ لو اس بات کو بہت اچھی طریقے سے کہ تم سب مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو چیلنج دے دیا گیا ہے چودہ ہونس سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرب کے دور میں عرب میں جب قرآن ان پر ناظر ہوا تھا تو بڑی بھڑگیاں مارتے تھے عرب میں رہنے والے عربی زمان کی مہارت کے ان کے سامنے قرآن کا چیلنج رکھا گیا تھا قرآن کا چیلنج آیت پیش کر دی گئی تھی کہ لاؤ اس جیسے صورت بنا کے لاؤ بڑا پڑھتے ہو تم قرآن میں تم جائل ہو تو تم کہتے ہو یہ کون سا چیلنج ہے یہ تو کوئی بات نہیں تو کتاب لکھنا کون سا کمال ہے آج 21 صدی میں لیجنڈ ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے اور وہ تم ساری دنیا کے تمام انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے چیلنج کر چکا سارے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ کو نیچر کی مطلقات پر اللہ کا نام اور محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے روک کے دکھاؤ کیونکہ یہ کام اندلہ کر رہا ہے اب اگر تم میں زوم ہے اور اپنی سچائی کا بڑا حرور ہے تکبور ہے اور بڑی پاور کا وہ ہے آجو میدان میں اگر تم سچے ہو تو روک کے دکھاؤ انتظار رہے گا کوئی کون مائی کا لال ہے جو یہ کام کر کے دکھائے گا آجو سارے تم بھی سب آجاؤ اور تمام شیاتین جننات جن کو تم مانتے نہیں ہو ان کو بھی پکار لو اور غیر مسلموں کے خداوں کو بھی پکار لو اللہ کے سواب آگے جس کو لے کر آنا آجو تم سارے بے بز اور آجز رہو گے ہمیشہ کے لئے قیامت تک پر قیامت کے دائم تو تم لوگوں کو قیامت دور تمہاری تو جس دن سانسے اللہ روکے گا اپنے حکم سے تب ہی تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے کلمہ پڑھ لو تو پھر نجات ہے برنا تو پھر ٹائڈائے فش